اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد اسد محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل حافظ یوٹیوب چینل کو تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ اپنی لارج فائل کو یعنی لارج ویڈیو فائل کو آپ کس طرح سے کمپریس کر کے اس کے سائز کو کافی زیادہ جو ہے وہ ریڈیوز کر پائیں گے اور دوستو یہاں پر جو ہے وہ آپ کی فائل کا جو کوالٹی ہے وہ بھی لوز نہیں ہوگی تو دوستو اس طرح کی اگر آپ فائل کمپریسن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ضرور سے پورا دیکھئے گا اینڈ تک ابھی میں آپ کو بقائدہ پرفارم کر کے دکھاتا ہوں اور آپ کو لائیو اس کی ریزلٹس بھی دکھاؤں گا کہ ہماری جو فائل ہوگی چار سو پانچ سو یا نو سو ایم بھی کی اس کا جو سائز ہے وہ کتنا زیادہ جہاں وہ کم ہو جائے گا تو دوستو اگر آپ لوگوں کو ایشو تھا آج تک آپ کی فائلز کو کمپریس کرنے کا تو انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے مسائل حال ہو جائیں گے تو چلیے بینہ ٹائم کو ویسٹ کیے اپنے کمپیوٹر کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو میں وہاں پر ایک ایزی میتھڈ کے درو بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح سے اپنی فائلز کو فائلز کے سائز کو کس طرح سے ریڈیوز کر سکتے ہیں تو دوستو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی ہاں تو دوستو یہاں پر ہم اپنے کمپیوٹر کی سکرین کے پر آگئے ہیں اور یہاں پر آپ لوگوں نے سب سے پہلے سرچ کرنا ہے ہینڈ بریک ٹول کو تو یہاں پر ہم ہینڈ بریک جہاں اس کو لکھ کر سرچ کر لیتے ہیں تو فرنڈز جیسے ہی آپ یہاں پر ہینڈ بریک لکھیں گے تو آپ کو سب سے ٹوب پر ہی ہینڈ بریک جہاں وہ شو ہو جائے گا یہ ہینڈ بریک والوں کی افیشل ویب سائٹ ہے اور یہاں پر آپ کو لکھاوا مل رہا ہے اپن سورس ویڈیو ٹرانسکورڈر یعنی دوستو یہ اپن سورس ہے پیڈ نہیں ہے تو آپ کو فری میں ہی سارے اپشنز جہاں وہ اس کے اندر آویلیبل آ جائیں گے تو فرنڈز آپ یہاں پر بات کرتے ہیں اس کو ڈاؤنڈ کرنے کی تو آپ ڈائریکٹ ڈاؤنڈ والے بٹن پر پریس کریں گے تیرہ ایم بی کا سوفٹر ہے ایزی لی آپ اس کو ڈاؤنڈ کر پائیں گے اور انسٹرول آپ نے بات میں کر لینا ہے تو فرنڈز فائنڈلی انسٹرول کرنے کے بعد یہ ہم نے ہمارا ہینڈ بریک جو ہے وہ رکھا ہوا ہے تو اس کو جہاں وہ ہم اوپن کر لیتے ہیں تو دوستو یہاں پر ہمارا جو ہینڈ بریک ٹول ہے وہ ہم نے اوپن کر لیا ہے تو یہاں پر میں اس کو دوبارہ سے اوپن کر لیتا ہوں اور یہ میں نے ایک ویڈیو رکھی رہی ہے جس کو ابھی ہم کمپریس کرنے والے ہیں تو فرنڈز اس ویڈیو کو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے سائز کو تو میں آپ کو پرپٹیز میں جا کر اس ویڈیو کا سائز بھی دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر اس ویڈیو کا سائز جی ہے وہ 489 ایم بی اس کا سائز ہے تو اس سائز کو ہم ابھی کمپریس کریں گے اور اسی ہینڈ بریک کی مدد سے اور کوالٹی کو لوس کیے بھی نہیں ہم اس کے سائز کو کمپریس کریں گے آپ کوالٹی بھی دیکھ سکتے ہیں 920 اور اس کا جو سائز ہے وہ 489 ایم بی اس کا سائز ہے اب دوستو یہاں پر آپ نے کرنا سیمپل یہ ہے کہ آپ اپنی کسی بھی ویڈیو کو جس کو آپ کمپریس کرنا چاہتے ہیں اس پر کلک کریں اور ڈرائگ کر کے آپ اس کے اندر امپورٹ کر سکتے ہیں نہیں تو دوستو اس کے علاوہ بھی آپ کو یہاں پر آپشن ملے گا فائل کا تو آپ مینویلی یہاں پر کلک کر کے اپنی اس ڈائریکٹری میں سے ٹارگٹ کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پر اس کو سمپلی ڈرائگ کر کے ہی امپورٹ کر لیتے ہیں تو فرنڈز جیسے ہی آپ اپنی اس فائل کو امپورٹ کریں گے تو یہاں پر آپ کو کچھ پریویو دکھائے گی تاکہ آپ چیک کر لیں کہ آپ کی وہی فائل ہے جس کو آپ کمپریس کرنا چاہتے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ نے فائل امپورٹ کرنے کے بعد فرسٹ او فول تو آپ نے اس ویب اپٹیمائز کے اس بٹن پر ٹک کر لینا ہے اور اس پر ٹک کرنے کے بعد فرنڈز یہاں پر آپ نے ڈائمنشن آپ کو ملے گا سمری کے بعد ڈائمنشن تو ڈائمنشن آپ نے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے سبھی کچھ کیونکہ ہم آٹومیٹکلی رکھیں گے سائز کو اور اس نے ہماری فائل کے سائز کو آٹومیٹکلی پک کر لیا ہوا ہے تو اس کے بعد دوستو یہاں پر فیلٹر کا آپشن ہے تو فیلٹر ہم کوئی بھی نہیں لگانا چاہتے ویڈیو کے اندر ہم اپنی ایک نارمل ویڈیو چاہتے ہیں بس کمپریسڈ ہو تو اس کے علاوہ آپ نے یہاں پر ویڈیو والے سیکشن میں چلے جانا ہے اب دوستو یہاں پر ویڈیوز میں آپ لوگوں نے میک شور کر لینا ہے کہ آپ کا جو ویڈیو کوڈیک ہے وہ آپ کا H.264 کے اوپر ہی ہو یعنی آپ نے یہاں پر ایم پیگ یا H.265 کے اوپر نہیں جانا آپ نے H.264 کے اوپر ہی رکھنا ہے اپنے ویڈیو کوڈیک کو اور دوستو اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو اب کوالیٹی کا آپشن مل رہا ہے کونسٹنٹ کوالٹی تو فرنڈز یہاں پر آپ کو ایک سلائیڈر مل رہا ہے اگر آپ اپنی کوالٹی کو اور بھی بڑھانا چاہتے ہیں تھوڑا سا تو آپ اس کو آگے کو انکریز کر سکتے ہیں اور اگر آپ اپنی کوالٹی کو کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پیچھے کی طرف لے کر آ سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر دیکھیں اگر ہم فل پیچھے لے آئیں گے تو یہاں پر ہمیں وہ شو کروا رہا ہے کہ آپ کی کوالٹی جا ہے وہ ختم ہو گئی ہے یعنی ہائی ہو گئی ہے اور اگر ہم فل آگے لے کر جائیں گے تو یہاں پر ہمیں شو کروا دے گا کہ آپ کی جو کوالٹی ہے وہ کافی زیادہ جا ہے وہ لوز ہو چکی ہے تو فرنڈز آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس سلائیڈر کے پر آپ کرسر جب لے کر جائیں گے تو یہاں پر آپ کے ایک اپشن مل جائے گا سلائیڈر کی ان کی طرف سے ہی کہ آپ نے یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ آپ اٹھارہ سے بیس اور بیس سے تیز تک جائے وہ اپنی ہائی جائے وہ رکھ سکتے ہیں ڈیفینیشنز کو یعنی اگر آپ بیس سے تیز تک کی ڈیفینیشن رکھیں گے تو وہ آپ کی ایچ ڈی ویڈیو تصور کی جائے گی اور اگر آپ اٹھارہ سے بیس تک رکھیں گے تو وہ آپ کی سٹینڈر ڈیفینیشن کی ویڈیو جائے وہ کاؤنٹ کی جائے گی تو ہم یہاں پر تیز تک کر لیتے ہیں اس کے سائز کو تاکہ ہماری جو ایچ ڈی ویڈیو ہے وہ ہی آئے تو ہم یہاں پر اس کو ٹونٹی تھری پر سیٹ کر دیتے ہیں فرنڈز اس کے علاوہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ کے پاس آگئے آپشنز اور بھی ملیں گے آڈیو کا سبٹائٹل چیپٹر تو ان سبھی کو آپ یہاں پر چھوڑ دیں بس ہمارا اتنا صحیح کام تھا جو کہ ہم نے کر لیا ہے اب دوستو فائنلی آپ اس پری سیٹ کو سیف بھی کر سکتے ہیں یہاں پر پری سیٹ پر کلک کر کے آپ ایڈ والا بٹن پریس کر سکتے ہیں اور اس کا آپ کوئی بھی نام جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں جس طرح لیٹس سپوز یہاں پر میں ایچ ڈی لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر ہم اسے ایڈ کر دیتے ہیں تو فرنڈز یہاں پر آپ دیکھیں کسٹم پری سیٹ کا ہمارے پاس اوپشن آ چکا ہے یہاں پر نیکس ٹائم اگر ہم کوئی ویڈیو لائیں گے تو ویڈیو لائکر ہم نے جس پری سیٹ میں سے ایچ ڈی پر سیلیکٹ کرنا ہے تو ہماری کے ساری سیٹنگز آٹومیٹکلی اس ویڈیو کے اوپر اپلائے کر دی جائے گی اب دوستو فائنلی بات کرتے ہیں اس کو ایکسپورٹ کرنے کی تو ایکسپورٹ کرنے کے لیے یہاں پر نیچہ وری سائیڈ میں آپ کو سیو ایس کا بٹن مل رہا ہے اور سیو ایس کے سامنے آپ کو ایک پاتھ بھی یہاں پر لکھا ہوا مل رہا ہے تو دوستو ہم اس کو چینج کر لیتے ہیں اب براوس پر کلک کریں براوس پر کلک کرنے کے بعد میں اسے ڈیکسٹوپ پر رکھ لیتا ہوں اور اس فائل کو ہم نام دے دیتے ہیں کمپریزڈ کا تو دوستو یہاں پر ہم نے کمپریزڈ لکھ دیا ہے اور کمپریزڈ لکھنے کے بعد ہم اس کو یہاں پر سیو کر دیتے ہیں اب فرنڈز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دیکسٹوپ کے اوپر کمپریسڈ نام کی فائل ہوگی تو یہاں پر اس کا پاتھ بھی سیٹ ہو چکا ہے اب فائنلی آپ نے کرنا یہ ہے کہ اوپر والی سائیڈ میں آپ کو سٹارٹ انکوڈک کو اپشن مل رہا تو آپ یہاں پر انکوڈ کو سٹارٹ کر سکتے ہیں تو جیسے کہ آپ سٹارٹ کریں گے تو یہاں پر نیچے والی سائیڈ میں آپ پروگرس دیکھ سکتے ہیں کہ انکوڈنگ لکھا ہوا ہے اور یہاں پر لکھا رہا ہے کہ 3% ہو چکا ہے اور یہاں پر آپ کو یہ جو ٹائم بھی بتائے گا کہ آپ کو کتنی دیر لگے گی تو یہاں پر یہ ایک ایسٹی میٹڈ ٹائم بتا رہا ہے کہ آپ کو تین منٹ اور تیس سیکنڈ جہاں وہ لگ جائیں گے اس ویڈیو کو کمپریس کرنے میں تو فرنڈز یہاں پر ہم ویڈیو کو تھوڑی دیر کے لیے پوز کر لیتے ہیں اور جیسے ہماری کمپریشن جہاں وہ کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس ویڈیو کو دوبارہ سے ہم آگے آپ کو دکھاتا ہوں میں پلے کر کے بھی اور آپ کو دکھاؤں گا اس کے سائز کو بھی تو اس ویڈیو کو ابھی تک کے لیے ہم یہاں پر پوز کر لیتے ہیں تو فرنڈز یہاں پر ہماری پروسیسنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ہمارے پاس یہ دو فائلز آ چکی ہیں فرسٹ والی جہاں یہ ہماری اریجنل فائل تھی جس کو کہ ہم نے کمپریس کیا ہے اور یہ ہماری وہ کمپریسڈ فائل ہے جس کو کہ ہم نے کمپریس کر کے دیکھا ہے تو دوستو اب جانتے ہیں ان کے سائز کو کہ ان میں کیا ڈیفرنس آیا ہے اور اس کی کوالٹی کے اوپر بھی ہم تھوڑا سا فوکس کر کے دیکھتے ہیں تو فرنڈز فرسٹ والیم اپنی اس فائل کے سائز کو اوپن کر لیتے ہیں اس کی پروپٹیز کو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا سائز 489 ایم بھی ہے جو کہ ہماری اریجنل فائل تھی اب دوستو یہاں پر یہ ہماری ہے کمپریسڈ فائل تو اس کی بھی پروپٹیز کو اوپن کر لیتے ہیں اور اس کی بھی آپ کو پروپٹیز دکھا دیتا ہوں تو فرنڈز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سائز 78.4 ایم بھی تو آپ کو یہاں پر فرق پتا چل رہا ہوگا کہ ہماری فائل کا سائز کتنا زیادہ یہاں پر ریڈیوز کر دیا گیا ہے اور اگر ہم اس کی ریزولیشنز کو چیک کریں ڈیٹیلز میں جا کر تو ہم ڈیٹیلز کو اوپن کر لیتے ہیں دونوں کی تو دوستو یہاں پر آپ ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے کہ آپ کی ڈیٹیل بھی جہاں وہ ہائی کر دی گئی ہے یعنی دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر انیس سو بیس کے اندر ہی آپ کو سارا کچھ ہے وہ مل رہا ہے یعنی آپ کی ریزولیشن بھی وہی ہے اور آپ کا جو سائز ہے اس کو بھی کافی حد تک اس سوفٹر نے کم کر دیا ہے جو کہ آپ کی چار سو ایم بی پانچ سو ایم بی کی فائل تھی اس کو صرف اس نے سیونٹی ایٹ ایم بی کے اندر کمبائن کمپریس کر دیا ہے تو فرنڈز اسی طرح سے آپ اپنی فائلز کو ایزیلی کمپریس کر پائیں گے اور اگر آپ کو انٹرنیٹ کے تھو سینڈ کرنے میں پرابلم تھا تو اب آپ کا وہ ایشیو جہاں وہ انشاءاللہ ریزولف ہو جائے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو پلیز لائک کیجئے گا جہاں تو دوستو آپ نے ویڈیو دیکھ لی امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی جو فائلز کا سائز ہے وہ کافی زیادہ جہاں وہ کم ہو جائے گا اور اگر آپ کو اس کے ریزولٹس ملیں تو کائنڈلی آپ مجھے جہاں وہ کمپریس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی فائل کا جو سائز ہے وہ کتنے حد تک جہاں وہ کمپریس ہو چکا ہے تو دوستو کوالٹی میں بھی امید کرتا ہوں کہ آپ کی کوالٹی بھی لوز نہیں ہوگی اور اگر آپ کو یہ سوفٹر یا یہ ٹرک اچھی لگی ہے تو پلیز سبسکرائب کرتے چاہیے گا لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کو شیئر بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کسی اور کو بھی آپ کے کسی دوست کو پرابلم ہے اس طرح کی فائل کمپریسن میں تو آپ اس کو یہ والی ویڈیو جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں تو دوستو ملتا ہوں آپ سے کسی اگلی ویڈیو کے اندر تب تک لے دیجئے اجازت دعا میں یاد رکھیے گا اسلام علیکم